تو گائز میں ہوں کی طور آپ دیکھ رہے ہیں ڈوڈالی فینس نیٹورک اینڈگرز کیا ٹیم ریٹریبیوشن میں ہمیں کافی جلد دیکھنے کو ملنے والا ایک نیا میمبر ایڈ ہوتے ہوئے اینڈگرز سی ام پنک اور ایزیلی یعنی کی پاور کپر ریٹرن کرنے والے ایک بار پھر سے ڈیوڈوڈوی یعنی کی ورڈ ریسٹنگ ایڈرٹیرمنٹ میں اور بھی کئی ساری اپ ڈیٹس ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈو میں سیئر کروں گا تو گائز ویڈو کافی انٹرسٹنگ ہوگی آپ اس والی ویڈو کو انت تک زیور دیکھیں ویڈو سور کرنے سے پہلے میں آپ سے بھونا چاہوں گا کہ اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بغل میں آنے والے بل نوٹفکیشن کال پر سر جو کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ویڈوز کی نوٹفکیشن سب سے پہلے دیکھنے کو ملتی رہیں تو بینہ ٹائم ویڈوز کیے چلے بھی اس ویڈو کو سرو کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات سرو کرتے ہیں گائز یہاں پہ منڈے نائٹ روز ہے منڈے نائٹ روز پہ ہمیں کرنیٹ دیکھنے کو مل رہی ہے دہ فینڈ، ایلکسابلس اور رینڈی اورٹن کی سٹوری لائن اور یہاں پہ دیو ملجن نے ریپورٹ کیا ہے کہ دہ فینڈ اور ایلکسابلس ہیں وہ پوسیبلی منڈے نائٹ روز پہ بیبی فیس ٹرنٹ کرنے والے ہیں یعنی گائز یہاں پہ دیو ملجن کے پلانس ہیں کہ رینڈی اورٹن کے ساتھ جو رائیوری چلی یہ فینڈ اور ایلکسابلس کی اس والے رائیوری میں فینڈ اور ایلکسابلس کو بیبی فیس دکھایا جائے تو یہاں پہ گائز یہ دیو ملجن نے ریپورٹ کیا ہے تو کافی حد تک یہ والی تنک ٹرو ہے اب ایسا کیوں ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ دیو ملجن نے بتایا ہے کہ دیو ملجن کا سوچنا ہے کہ رینڈی اورٹن سب سے بڑے ہیل ہیں اس وقت سے یہاں پہ فینڈ اور ایلکسابلس کو ہیل سے فیس بنایا جارہا ہے ویسے بھی گائز یہاں پہ ہیل کے طور پہ کچھ زیادہ جلچتے بھی نہیں تھے فینڈ اور ایلکسا تو یہاں پہ بیبی فیس بنایا جائے گا اس والے سٹوری لائن کے لیے اب دیکھنے انٹرسٹنگ ہوگا کہ کیا اس والے سٹوری لائن کے بعد بھی یہ دونوں ہیل سے فیس ہی رہتے ہیں یا پھر دوبارہ سینے ہیل بنایا جاتا ہے حالانکہ ہیل رہا ہے یا بیبی فیس کوئی زیادہ ڈفرنس نہیں ہے ہمیں تو دونوں ہی کیریکٹر پسندے فینڈ اور ایلکسابلس کے باقی آپ کے تھوٹس کیا ہیں وہ آپ مجھے نیچے کومنٹ کر کے جو بتائیں ہم بات کر لیتے ہیں آج اپنے نیچٹ اپ ڈیٹ کی اور اینڈے والی جو اپ ڈیٹ ہے وہ بھی جو رہی ہے منڈے نائٹ روز ہے اینڈے ہی اس بار ویور سے پیانی کی ریٹنگ سے اینڈہ آپ جو اس بار منڈے نائٹ رو کی ویور سپ آئی ہے وہ آئی ہے 1.736 ملینز ویور کی لیکن جو پچھلے ویک کی ریٹنگز تھی وہ تھی جہاں پہ 1.741 ملینز کی اینڈہ آپ کوئی زیادہ بڑا ڈفرنس نہیں ہے حالانکہ بہت کمی جو اپ ڈیٹ سے وہ تھوڑی سٹی ڈاؤن ہوئی ہے لیکن یہاں پہ کوئی بہت بڑا ڈیفرنس نہیں ہے اگر کوئی ایک ٹرو ریسلنگ فین ہوگا تو وہی اتنا جا کے نوٹس کرے گا باقی مطلب اتنا کوئی نوٹس کرنے والا بھی ڈیفرنس نہیں ہے تو آپ کوئی خاصے ڈیفرنس نہیں کر سکتے ہیں almost stable ہے ریٹنگز پچھلے ویک سے لے کے ابھی تک یہاں پہ نکش اپ ڈیٹ کیوں بات کرتے ہیں جو کہ یہاں پہ بیٹنگ آٹ سے ریٹیڈ ہے اور ہمیں تیل سی میں دیکھنے کو ملنے والا ہے سمیک ڈاؤن ویمیس چیمپنسپ کا میچ جہاں پہ کی ساسا بینکز ڈیفرنڈ کرنے گے اپنی سمیک ڈاؤن ویمیس چیمپنسپ کار ملا کے اگنز اور جہاں پہ بیٹنگ آٹ سامنے آ چونکہ اس والے میچ کے لیے اور جو بیٹنگ آٹ سامنے آئے ہیں ان کا یہاں پہ کلیر بتانے ہیں کہ ساسا بینکز جو ہیں وہ کلیر فیوریٹ ہیں اس والے میچ کو جیتنے کے لیے اور کہ آپ ٹائٹل چینج دیکھنا چاہتے ہیں نہیں وہ بھی نیچے کومنٹ کر کے جو بتائیں نیکسٹ اپ ڈیٹ کیوں بات کر لیتے ہیں گائج جو کہ ہماری جوری سمیک ڈاؤن کے اپسوڈ سے اور یہاں پہ جو آنے والا سمیک ڈاؤن کے اپسوڈ ہوگا وہ ایم ویس سینٹر سے نہیں ہوگا وہ ہوگا گائج یہاں پہ ٹروپیک آنف فیلڈ سے اور یہاں پہ یہ آفیسلی کنفرم ہے وی نے یہاں پہ کلیر کیا تھا کہ جو یہ گیارہ دسمبر کا ہمیں دیکھنے کو ملے گا فرائیڈ ایٹ سمیک ڈاؤن وہ ہوگا ٹروپیک آنف فیلڈ سے تو اب جو ایم ویس سینٹر کا تھنڈر ڈاؤن ہے اسے بھائی بھائی کہنے کا ٹائم آ چکا ہے جو اب ہمیں ٹروپیک آنف فیلڈ سے دیکھنے کو ملنے والا ہے سمیک ڈاؤن کا ایپسوڈ اب کیسا ہوگا ٹروپیک آنف فیلڈ کا اسٹیج آر فی ٹھنڈر ڈاؤن وہ سب کچھ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں ایکسپلین کیا جس کی تھمنے لب آپ بھی اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو آپ فٹا فٹ سے جا کے اس والے ویڈیو کو چیک آؤٹ کریں یہاں پہ آپ کو اپنی دو میجر اپ ڈیٹس کی ہو جو کہ اس والے ویڈیو میں ہم نے فیچر کی ہے انہیں پہ سی ایم پنک اور اے جیلی سے تو سب سے پہلے انہیں پہ سی ایم پنک اور اے جیلی پاسیبلی کر سکتے ہیں اپنا ریٹرن آپ کو بتا دو پوری اپ ڈیٹ کیا ہے جہاں پہ سی ایم پنک نے بتایا تھا کہ سی ایم پنک جو ہیں وہ دوڑی سے زیادہ اے ڈیول میں رسل کرنے کو تیار ہیں کیونکہ یہاں پہ اے ڈیول میں کچھ ایسے رسلر ہیں جسے جو سی ایم پنک نے کبھی بھی رسل نہیں کیا ہے لائک کینی اومیگا ینگ بکس اور بھی کئی رسلر ہیں تو یہاں پہ سی ایم پنک اے ڈیول میں جیادہ ایکسائٹڈ ہیں یعنی جیادہ انٹرسٹڈ ہیں لیکن کہا جہاں پہ اب جو ریسنٹ اپ ڈیٹ نگل کے سامنے آ رہی ہے اس کا بتانا ہے کہ سی ایم پنک نے ریویل کیا ابھی ڈیسنٹلی میں ہی کہ سی ایم پنک ایک ایسا کانٹریکٹ چاہیے جو کی سٹوری لائن کے حساب سے اچھا ہو انہیں زیادہ پیسے نہیں چاہیے انہیں چاہیے ایک اچھی سٹوری لائن تو یہ سی ایم پنک نے ریویل کر دیا ہے کہ رسلنگ میں وہ کس طریقے سے واپس آئیں گے اوورال یہاں پہ کہنا ہے کہ سی ایم پنک کو ایک اچھا کانٹریکٹ چاہیے اس میں کی سٹوری لائن اچھی ہو کسی بھی فیوڈ یا پھر ڈائیوری کی تو اگر سی ایم پنک کو اچھی سٹوری لائن کو آفر کی جاتی ہے تو یہاں پہ سی ایم پنک ڈیوڈلی میں واپس آ سکتے ہیں اور یہاں پہ گازے ہم بڑھتے ہیں ایج ایلی کی طرف جو کی سی ایم پنک کی وائف ہے تو گازے یہاں پہ جو فاکس سپورٹس ہے بیسلی جو فاکس نیٹورک ہے ہم سوری تو یہاں پہ جو ڈیوڈلی کے ساتھ ڈیل ہے فاکس کی وہ کافی تگریح والی ہے اور یہاں پہ فاکس نے ریسنٹلی میں اپروچ کیا ہے ایج ایلی کو اور یہاں پہ فاکس چاہتی ہے ایج ایلی کے ساتھ ایک ڈیل اور یہاں پہ فاکس نیٹورک چاہتی ہے کہ ایج ایلی کا ریٹرن اس میک ڈاؤن کو پر اور یہاں پہ انہوں نے ایک کانٹریکٹ بسٹکلی طرح سے ڈیل آفر کیا ہے ایج ایلی کو جہاں پہ اس والے ڈیل میں انہوں نے بتایا ہے کہ ایج ایلی کو ہم ایک سمیک ڈاؤن ویمیس چیمپنسپ کے اپرچونٹی دیں گے انہوں پہ انہیں سمیک ڈاؤن ویمیس چیمپنس بھی بنایا جائے گا کہ آپ کچھ اس طریقے کی ڈیل ہے فاکس نیٹورک کی باقی یہاں پہ دیکھنا ہے ایج ایج ایلی ہوگا کہ آنے والی ٹائم میں ایج ایلی اس والے ڈیل کو اپروف کرتی ہے اپنی طرف سے آنے ہی یعنی کہ وہ یہ والا کانٹریکٹ ایکسپٹ کرتی ہے نہیں باقی گیس میں تو ایک ڈائی ہارڈ فین ہوں ایج ایلی کا ایج ایلی کا ایج ایلی ہی ہے تو میں جرور سے چاہوں گا کہ ایج ایلی جو ہے وہ ڈوڈ لیم اپنا ریٹرن کرے باقی آپ یہ ریٹرن دیکھنا چاہو گے ہے نہیں وہ آپ مجھے نیچے کارمنٹ کر کے جو بتائیں اور ہم بڑھتے ہیں اپنی فائنل اپ ڈیٹ کی اور جو کی جو لیے ہماری ریٹریبیوشن فیکشن سے اور یہاں پہ ریٹریبیوشن میں ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے ایک نیا میمبر اب وہ کون ہوگا وہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن یہاں پہ جس طریقے سے کرنیٹلی منڈے نائٹ راو پہ ہمیں سٹوئی لائن دیکھنے کو میری ہے ریٹریبیوشن کی یہاں پہ کلیر پتا چل رہا ہے کہ ڈیڈوڑی کے کچھ ڈیفرنٹ پلانس ہیں اور یہاں پہ ٹویٹر پہ ٹی بار نے ٹویٹ کر کے بتایا تھا کہ ریٹریبیوشن میں کچھ چینج ہونا چاہیے یعنی کہ جہاں پہ کلیر پتا چل رہا ہے کہ کچھ چینج ہمیں آنے والے ٹائم میں ریٹریبیوشن میں دیکھنے کو ملے گا اور فیلحال میں کچھ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو چینج ہوگا وہ کسی ایک میمبر کے ساتھ ہوگا ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ایک میمبر ایڈ ہو یا فیلحال جو سٹوئی لائن ہے کچھ اسی طریقے سے ختم ہو جائے گی باقی آپ کیا دیکھنا چاہو گے ایک نیا میمبر دیکھنا چاہو گے نہیں وہ آپ مجھے نیچے کومنٹ کر کے جو بتائیں اور آپ کے تھوٹس کے آج اس ویڈیو کو لے کے وہ بھی مجھے نیچے کومنٹ کر کے جو بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں جتنا زیادہ ہو سکتنا سیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب جو کریں باقی اس ویڈیو کے لیتے ہیں تھا ملتا ہے پہ نکشو فیر